مغربین کتنی رکھاتے ہیں؟ اچھا ہنفی، شافی، مالکی، ہماری چاروں ایماموں کے لدھیک تین ہیں یا کسی کے لدھیک ڈیل ہے اور کسی کے لدھیک چار ہیں؟ ہاں جی؟ تو اب تین رکھاتے جو کہ منصوص ہیں اس میں کوئی اجتحاد نہیں؟ کوئی جھگڑا نہیں؟ اب اختلاف قسمی ہے بھی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو کیونکہ حدیث میں زور سے بھی موجود ہے، آہستہ بھی موجود ہے رفعہ دین کرو یا نہ کرو، دونوں حدیثیں موجود ہیں تو وہاں تو اجتحاد ہوتا ہے جو مسئلے میں نص نہ ہو جب نص ہو تو وہاں اجتحادی ضرورت ہی نہیں ہوتی اجتحاد انہی مسائل میں ہوتا ہے جو مسائل منصوص نہیں ہیں اب اس سال کے طور پر آج کار آپ دیکھیں نا جی کہ آدمی کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جی اس کا فون بہت رکھ گئی ہے جلدی کریں برنڈ لائیں، خون لائیں تو وہ خون لائے کے اس کو خون چڑھاتے ہیں اب یہ خون چڑھانا جو ہے شریعت میں جائے تھے کس آئیت سے ثابت کریں یا کس آئیت سے ثابت کریں کیونکہ حضور کے دمانے میں نبس رہی نہیں تھا نا ڈاکٹر سے نہ اس وقت لیبارٹی تھی، نہ لیو تھی کہ پتہ کیا جائے خون کی میچنگ نہیں جائے کہ کونس اے گروپ ہے، بی ہے، پازیٹیو ہے، نیگٹیو ہے، کونسا گروپ ہے یہ تو تھا ہی نہیں نا پھر حدیث میں کیسے آتا ہے جو مثلا تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا تو اب موجتہ دین کی، اب ائمہ فقہا کی ضرورت پڑی کہ بھئی اپنے اجتحاد سے ہمیں بتائیں کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اور یہ بھی یاد رکھو، اجتحاد کی ہوتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں ہوتا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے انہوں نے استدلال کیا، انہیں کہا دیکھیں جی، اگر ایک آدمی کا بچہ ہو اور بچے کی ماں دودھ ملانے کے قابل نہ ہو تو دوسری عورت دودھ ملا سکتی ہے انہیں کہاں جی، بلکل ملا سکتی ہے تو قرآن کا مسئلہ ہے، یا والدات ملائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور عورت ملائیں یہ تو قرآن میں ہے، بلا سکتی ہے اور پھر خود حضور پاک نے بی بی حلیمہ کا دودھ بیا ہے بی بی حلیمہ آپ کی ماں تو نہیں ہے، آپ کی والدہ تو آمینہ ہے تو معنی یہ ہوا کہ دوسری عورت کا دودھ بینا بچے کے لئے جائز ہے انہیں کہاں جی، جب دودھ بینا جائز ہے، یہی دودھ تو جا کے خون بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر خون لگا رہا بھی جائز ہے یہ ہوتا ہے اتحار، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے اگر قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو تو بیتا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منصوص، اب جو اللہ کے نام منصوص ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ الاسماء الحسناء اور میرے مدی پاک نے فرما دیا ہے اللہ کے میرے نام ہیں تو جب نام تو کی بھی ہیں ہم نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں